بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچی ہوئی روٹی اور بچا ہوا سالن سب دوست اکٹھے بیٹے ہوئے تھے ایک نے پوچھا علی تمہاری امی کو کیا پسند ہے علی سوچنے لگا کہ میری ماں کو کیا پسند ہے وہ بچپن کی یادوں میں کھو گیا کہ یاد آئے ماں کیا شوق سے بناتی تھی اپنے لیے جب اس نے ماضی میں جھانکا تو اسے یاد آیا کہ وہ کس قدر غریب ہوتے تھے باپ ایک مزدور اور بڑا کمبا دادی دادا بھی ساتھ بمشکل دال روٹی ساتھ چلتی تھی مگر اس کی ماں ایک سمجھتار اور کفائیت شعار عورت تھی سب سلیکے سے چل رہا تھا باوجود گربت کے سب کو وقت پر سادہ مگر اچھا کھانے کو ملتا تھا مگر ماں دس دن میں کسی نہ کسی کی پسند کی کوئی شیئر ضرور بنا لیتی اس لیے کبھی انہیں گربت کا احساس شدت سے نہ ہو سکا اس نے دینوں ہفتوں اور سالوں کا شب و روز کا جائزہ لیا گھر کے سب افراد کی پسند نہ پسند یاد آ گئی مگر ماں کو کھانے میں کیا پسند تھا یہ نہ یاد آیا علی کے دوست نے پوچھا کہاں کھو گئے علی چونکا اور پھر موٹے موٹے آنسو تیزی سے اس کی گال پر سے چھولی میں گرے دوستوں نے حیرت سے دیکھا علی نے روتی ہوئی افسردہ آواز میں وہ مشکل یہ جملہ بولا بچی ہوئی روٹی اور بچا ہوا سالن پسند ہے میری ماں کو اگر آپ ماں باپ کی عزت کریں اور ان کا احترام کریں جب اللہ نے آپ کو اتنا رزق عطا کیا ہو تو آپ ان کی ہر فرمائش پوری کریں اور ان کو اچھے سے اچھا پہنائیں اور کھلائیں جس طرح وہ ہماری بچن میں ہر ضروریات کو پوری کرتے ہیں اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ